اعوذ باللہ ہنرشی طور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کسان بائیوں کو بھی طرف سے السلام علیکم میرا نام محمد محسن اور میں اس وقت جعفر کمپنی میں فیلڈ افیسر ہوں اپنے شہر جمالپور اور تسلیم ٹیڈرز جمالپور میں میں آپ کو آج بہت ہی بڑی انفارمیشن دینے والا ہوں آپ کو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والے میڈیو آپ تک پہنچ سکے میں آپ کو بتانے والا ہوں اسٹیویا پلانٹ کے بارے میں یہ اسٹیویا ایک قودہ ہے چینی کا متبادل بلکہ کئی گناہ بہتر قودہ ہے اسٹیویا اپنے میٹھے پتوں کی وجہ سے دنیا بھار میں مشہور ہے جو یہ قدرتی طور پر پیرہ گوئی اور برازیل میں پایا جاتا ہے لیکن اب اس کی کاش دنیا بھار میں شروع ہو گئی ہے اس کے پتے چینی سے پندرہ گناہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور اس کے ارک میں چینی سے دو سو سے تین سو گناہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس میں نشاستہ اور حرارے نہ ہونے کے برابر ہیں جس کی وجہ سے یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید مند ثابت ہوتا ہے یہ خون اور شگر کی مقدار بلڈ پریشر کو بھی بہت کم کرتا ہے سٹیویا نامی شگر پلانٹ چائے مشروبات کو میٹھا کر کے چینی کی سلانہ طلب میں سے چھے سے آٹھ لاکھ ٹان کمی لائی جا سکتی ہے اس سے پیار کردہ مشروبات اور کھانے شگر کے مریضوں بھی بلا ججھت استعمال کر سکتے ہیں اسٹیویا چینی کا بہترین متبادل بلکہ نعم البدل ہے ریسرچ کے بعد یہ بات مشہدے میں آئی ہے کہ اگر سٹیویا نامی شگر پلانٹ کے پتوں کو چائے کی پتی کے ساتھ ملا کر پکایا جائے دیگر مشروبات میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے بلکل چینی جیسے محاس پیدا ہوتی ہے یہ جراسیم کش بھی ہے جس کی وجہ سے ٹوٹھ پیسٹ میں بھی استعمال ہو رہا ہے دانتوں کو بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ مسہوروں کو بھی مضبوط بناتا ہے جلدی امراض اور کیل محاسوں میں اس کی افادیت میں بھی تسلیم کی گئی ہے اس میں کیلشم کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی ہڑیوں کی نشونما کے لیے بہت ہی مفید مند ثابت ہوتی ہے نظام انظام اور مائدے کی تضابیت بھی کار آمد ہے مائدے کی السرہ کو بھی کم کرتا ہے خون کے خیلیوں اور گہہ بننے سے روکتا ہے اور خون کی نالیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے مہرین کے مطابق ابتدائی طور پر یہ بات بھی مشہدے میں آئی ہے کہ اس پودے کو پاکستان کے تقریباً تمام تر علاقوں میں کاشت پر کے بہتری نتیج حاصل کیے جا سکتے ہیں پھول آنے سے قبل اس کے پتوں کو توڑ کر سایا میں سکھا لیا جاتا ہے اور پیس کر پوٹر کی شکل میں چائے یا کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ یہ بقاعدہ ایک سسل ہے مگر اس سے تھوڑی سی محنت سے گھروں میں گملوں میں بھی اگایا جا سکتا ہے اسٹیویا پلانٹ قدرتی طور پر مٹھاس سے برپور پودا ہے چینی کا بہترین نعم البدل ہے شگر کے مریض یا عام افراد شگر سے بچاؤ کی خاطر یا عام استعمال کے لیے ایک بہترین پتے بطور چینی چائے اور دوسری میٹھی اشیاء میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں مٹھاس چینی سے پندرہ گناہ زیادہ ہے اس کے پتے خوشک کر کے اور گرینڈ کر کے استعمال میں لائے جاتے ہیں ایک کلو خوشک پتے تین سو کلو چینی کے برابر مٹھاس رکھتے ہیں اس لیے یہ چینی ترک کرنے کا اچھا ذریعہ ہے پاکستان میں تجرباتی کاشت کامیاب ہو چکی ہے کاشت قصیدن شروع ہو چکا ہے اور یہ ہوگا مزید بہتر نتائج کے حصول کے لیے ایوب ذریع تحقیقات تھی ادارہ فیصل آباد کے شعبہ پلانٹ فیزیالوجی میں سے اس پودے پر تحقیقات کا کام جاری ہے چین سے منگوائے جانے والے ایک پودے پار رساج کے بعد یہ بات مشہدے میں آئی ہے کہ اگر اسٹیویا نامی شعبہ پلانٹ کے پتوں کو چائے کے پتی کے ساتھ ملا کر پکایا جائے یا دیگر مشروبات میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے بلکل چینی جیسی مٹھاس پیدا ہوتی ہے مہرین کے مطابق ابتدائی طور پر یہ بات بھی مشہدے میں آئی ہے کہ اس پودے کو فروٹ، منرو اور مری سمیت جس بطاً کام درجہ رہت رکھنے والے علاقوں میں کاشت کر کے بہتری نتیج حاصل کیے جا سکتے ہیں بلکہ ستمبر سے مارچ تک یہ پورے پنجاب اور سندھ میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے پھول آنے سے قبل اس کے پتوں کو توڑ کر سایا میں سکھا لیا جائے اور پیس کر پوٹر کی شکل میں چائے یا کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر حافظ محمد اکرم پروجیکٹ منیجر اسٹیویا ایوب ذریع تحقیقاتی ادارہ جھنگ روڑ فیصلہ بات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اسے سے تھوڑی سی محنت سے ہم اپنے اپنے گھروں اور چھتوں پر بھی لگا سکتے ہیں اور جن گھروں میں جگہ کم ہے وہ اپنی جگہ بلکونی میں بھی چھوٹے گملے رکھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی اپنیٹ اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ